جی ہاں جناب جن جگہوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ترکی اور شام کی ہنسے مسکراتے چہروں کی رونکیں تھی تو آئیے ذکر کرتے ہیں ایک ایسے حادثے کی جس نے ترکی اور شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کاشف یونیورس کو دیکھنے والے ناظرین اسلام علیکم آج ایک انتہائی زیادہ افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ خبر دیکھ کر میرا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے جی ہاں جناب جن جگہوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی اور شام کی وہ جگہ تھی جہاں پر ہنسے مسکراتے چہرے ہوا کرتے تھے یقینا کچھ ایسے ہی حادثہ پیش آیا جس کے باعث ان ہنسے مسکراتے چہروں کو آپ دوبارہ نہ دیکھ پائیں گے جی ہاں ترکی اور شام میں سات اشاریہ آٹھ کی شدت سے ایک زلزلہ آیا جس نے کمارتوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا امارتوں کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی بہت سارا ہوا تو جانئے اسی ویڈیوز کے اندر تو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ ہی اپ ڈیٹس شیئر کی جا رہی ہے کہ ترکی اور شام میں سات اشاریہ آٹھ فیصد کے شرح سے آنے والا زلزلہ نے آسمان کو چھو دینے والی امارتوں کو زمین پر گرا کے رکھ دیا جی ہاں جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بے باست بے چار لاچارے ہیں ان کو ملبے کے ڈھیڑ سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق ترکی میں تقریباً جو ہے ایک ہزار سے زائد آسمان کو چھو لینے والی امارتوں کو جو ہے زمین پر گرا کے رکھ دیا گیا اس زلزلے نے تو یقیناً اس زلزلے نے نہ صرف امارتوں کو بلکہ کافی ساری جانو کو بھی نقصان پہنچا کے رکھ دیا اگر ہم جانو کا شمار کرتے رہے تو یقیناً جو ہے ہمارا میڈیا ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا نہ ہی بلکہ کوئی دنیا کی جو ہے طاقت ان کو کاؤنٹ کر سکتی ہے جی ہاں جناب اس امارتوں کے کچھرے کے اندر دبے ہوئے انسان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں گن سکتی کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امارتیں ایسے تباہ ہوئی پڑی ہیں جیسے جو ہے یہ پہلے سے موجود ہی نہ تھی تو یقیناً اگر گننے کی کوشش بھی کی گئی تو تقریباً جو ہے اندازے کے مطابق چار سو اسی لوگوں کو گن پائے ہیں تو یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو ثابت اس ملبے سے نکل پڑے ہیں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تلاش ابھی جاری ہے ان کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کافی سارے لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ایسے چہرے بھی تھے جو آپ کو جو ہے کسی بھی صورت نظر نہیں آئے گے کیونکہ ملبے کے اندازے دبے ہوئے دھیر میں ان کو نکالنے کے لئے مکمل طور پر وہ چکنا چور ہو چکے ہوں گے جی ہاں یقیناً یہ جو آمارتیں دکھائی جا رہی ہیں یہ زلدلے سے ہی ٹوٹی ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی عزمائش تھی ترکی اور شام پر اور ایک اہم خبر یہ کہ اس زلدلے کی نیدر لینڈ کے ایک محقق نے تین دن پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کر دی تھی اور یقیناً جو ہے زلدلے کے یہ تین جھٹکوں نے شام اور ترکی کی سرحتوں کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 7.8 کی شدت سے ایک زلدلہ آیا جس نے ایک ہزار سے زیادہ عمارتوں کو کرا کے رکھ دیا اور وہاں پر کافی سارا جانے نقصان ہوا جس کو دنیا کیا بلکہ کسی بھی کیمرے کی آنکھ بھی کیپچر نہ کر سکی تو یہ تھی جو آپ کے سامنے افسوسنا خبر شیئر کرنی تھی تو ہمارے لئے کافی زیادہ افسوسناک ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے لئے بھی یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے تو یقیناً ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک اجازت تلقبت ہے تینکیو جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اور پاکستان کے حق میں دعا کیجئے گا